ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے تعلیم شفکت محمود صاحب منصور صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کچھ نون لیگ کے مطالبے ہیں کچھ وزیر آزم کی چینی کمیشن کے سامنے پیش روز پہ بھی لیکن اس وقت بہت سے طلبہ یہ جاننے کی خواہش مند ہیں کلیریٹی چاہتے ہیں کہ جو آپ نے پالیسی انناؤنس کی ہے اس میں جو کنفیوزنز ہیں اس میں کلیریٹی کب تک آ جائے گی ارشد کوئی کنفیوزن نہیں ہے پہلی دو بات بڑی سپریٹ فارورڈ ہے کہ بچوں کی صحیحت کی خاطر ہم نے سکول بدرہ جنائی تک بند کر دی نمبر وان نمبر دو بچوں کی صحیحت کی خاطر اور کیونکہ چاریس لاکھ بچے انتحاناں انتحان کا دینے کا پروگرام تھا تو یہ بہت زیادہ تعداد تھی ہم نے کہا کہ یہ بھی ایک خطرہ بن سکتا ہے اس لئے ہم نے سارے انتحانات جو ہیں وہ ملتوی نہیں کیے منصوب کر دی اس کے بعد جو ایک براڈ سا فارمولا رکھا کہ جو ان کے پچھلی کلاس کے بورٹ کے انتحان کے ریزائٹ ہوں گے اس کی بنیاد میں ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا اب اس میں کئی چھوٹے چھوٹے اسی بیصد بچے تو اس میں سیٹسفائید ہیں صرف اب question رہا گیا کہ جب اس میں کئی اور categories ہیں private students ہیں جو اپنی grades improve کرنا چاہتے ہیں جو ایک subject میں فیر ہو گئے انہوں نے کیا کرنا ہے جو composite انتحان دے رہے تھے ان کا کیا بنے گا جو اپنا اپنی ایک دفعہ فیسی کا انتحان دے چکے ہیں لیکن repeat کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اب یہ جو کوئی بیس پچیس فیصد کی category ہے اس کے لیے ایک committee ہے جو پاکستان میں 29 boards ہیں ان کے ذمہ ہم نے یہ لگایا کہ آپ ان جو بچوں کے جو specific issues ہیں ان پہ ہمیں advice دیں کہ کس طریقے سے امتحان تو نہیں ہوگا لیکن ان کے جو individual issues ہیں ان کو کس طریقے سے tackle کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہمیں جو boards تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تین دن دیں پہلے ہمارا خیال تھا کہ آج سوار تک ہو جائے گا لیکن پھر انہوں نے کہا جی ہمیں تین دن اور چاہیے تو یہ جو inter board committee of chairman ہے یعنی کہ سارے پاکستان کے جو boards ہیں یہ مل کے ہمیں یہ specific categories کے لیے کوئی formula suggest کریں گے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جبے تک ہم announce کر دیں گے لیکن میں پھر کہتا ہوں امتحان نہیں ہوں گے منسوخ ہو گئے عام بچوں کے لیے کوئی issue نہیں ہے جو ان کا پرانا result تھا اس کی بنیاد پہ وہ promote ہو جائیں گے جو 9th اور 11th کے بچے ہیں ان کے لیے بھی option یہی ہے کہ وہ اگلے سال کا امتحان دے دیں گے یہ ساری چیزیں جو بچے رہ جاتے ہیں ان کے لیے inter board committee of chairman ہمیں advice دیں گے وہ انشاءاللہ دو تین دنوں میں ہم announce کر دیں گے منسوخ صاحب اب دیکھیں آپ کا ماشاءاللہ اتنا اچھے آپ student تھے اچھے اچھے grade لیتے تھے اب سارے طلبہ آپ جیسے تو نہیں ہوتے جو 25 فیصد کی آپ نے category اس وقت announce کی ہے اس میں اب ایک بچہ اگر fail ہو گیا ہے تو اس کا کیا ہوگا نائٹ میں fail ہو گیا یا first year میں fail ہو گیا ہے تو وہ promote نہیں ہوگا آگے دیکھیں اس کے اندر ہم نے یہ one of the categories is کہ جن لوگوں کی supplementary آئی ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے تو اس میں یہ one of the question جو کہ board کے چیرینوں کے پاس گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک سبجیکٹ میں یا دو سبجیکٹ میں fail ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا وہ سلسلہ ہوگا تو اس کے بارے میں ہمیں advice آ جائے گی کلی formula چل رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ سب کو across the board کچھ نمبر بڑھا کے دے دیں کچھ سارے categories ہم کو announce کر دیں چلیں اس پر clarity کے لیے ہم مزید انتظار کرتے ہیں جو 8 class تک کے بچے چاہے government schools میں یا private schools میں ان کو سال کی ویسی promotion مل جائے گی یا وہ private schools اور سرکاری school ان کے تو انتحانات نہیں ہوں گے سب کوئی ایک سال کی promotion ہے دیکھیں اس سلسلے میں کیونکہ school education prevention subject ہے اور یہ board کے انتحانات نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ سب کو ملنے چاہیے ہم اسلام آباد میں تو سب بچوں کو جو ہے وہ promote کر دیں گے کیونکہ ہمیں امتحان لینے کی position میں نہیں ہے جو private schools ہیں وہ بھی اپنا اپنا کرے گئے لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی اس وقت امتحان لینے کی position میں نہیں ہے تو جو چھوٹی classیں ہیں جو board سے پہلے پہلے ہیں ان میں تو میرا خیال ہے کہ سب کو promote کر لینا چاہیے میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے دور میں شفقت محمود ہمارے minister for education ہوتے اور بغیر امتحان کے ہم بھی پاس ہو رہے ہوتے چلے لیکن خیال وہ حالات بھی اس طرح کے circumstances ایسے ہیں اس میں special mayuse بھی ہوتے ہیں آج پارلیمان کا علاقہ ہوا آپ کو